موسیقی 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 تیس ساتھ سے ہیں اور کبھی خونی ہو جاتی ہے اور کبھی بادی ہوتی ہے پھائیب اب اب ہو جائے نا تو یہ ذہن پر رکھیں کہ اب آپ کو زید حضور زائروں کے ضرورت ہے اور اسم کوشش یہ کریں کہ کھانا جب بھی کھانے چباز بائی کر رکھیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ نام عمر وزن کہاں سے قولتے ہیں میرے دو مسئلے ہیں بھائی ایک تو میرے فائلز کی بہت تکلیف ہو رہی بواسر کی یہ بتائیں کہ یہ کتنا عرصے سے اور خونی ہے یا بواسر یہ بہت عرصے سے تکلیف لگ بک تیس سال ہو گئے لیکن یہ جو ہے نا مجھے خونی نہیں ہے ابھی ابھی خون آ رہا ہے کبھی کبھی خون آتا ہے لیکن ابھی دو تین کل سے زیادہ زیادہ ہو رہا ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ اس کے لئے کیا آپ کو مسئے وغیرہ محکے وغیرہ تو نہیں ہوا ہے ہاں مسئے ہیں اور کبھی کبھی اس میں خارش ہوتی ہے اور کبھی درد بھی ہوتا ہے اور دوسرا تو اس کے لئے ڈاکٹر کے بیس سال سے ہے تو ڈاکٹر سے کیا علاج کروایا ہے یہاں تو اپریشن ہی کہتے ہیں نہیں نہیں اپریشن وغیرہ تو نہیں کروایا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں اتنے کوئی خاص تکلیف نے لیکن ابھی ابھی یہ تکلیف ہوتی ہے کبھی میں تھوڑا سپائسی خالوتوں ہوتی ہے ہاں بد پریزی میرے موہ سے ابھی یہ نکلنے ہی والا تھا کہ بد پریزی کے وجہ سے جب بھی آپ یہ ریٹ چلی جو ہے نا خاص طور پر جو پائلز کی تکلیف والے ہیں ان کو ایک تو موٹی لال میں سکوٹی بھی میرے یہ تو بلکل نہیں کھانی چاہیے سمجھے ان کے لئے زہر ہے دوسری جو خطرناک چیزیں ان کے لئے وہ ہے لال یعنی کہ یہ جو ٹیماتر ٹین والے ٹیماتر ہوتے ہیں نہیں یہ بڑی خطرناک چیز میں بلکل نہیں اس کرتی ہوں ہاں تو یہ دونوں چیزیں ان سے پریز کریں باقی جو ہے میں پائلز کے حالے سے مزید ذکر کرتا ہوں اور مجھے ایک اور اسٹال کی بھی تکلیف ہے یہ بتائیں کہ آپ کا اللہ بھلا کرے یہ خونی بواسیر کبھی کبھار ہوتی ہے یا ہمیشہ رہتی ہے نہیں نہیں کبھی کبھار کبھی کبھار زیادہ بادی آپ کو کبھ کی شکایت رہتی ہے نہیں کبھ کی بھی اپنی نہیں رہتی ہے تو پیٹ میں ہوا وغیرہ ہاں ہاں وہ بہت رہتی ہے بلکل صحیح اس کے علاوہ کیا تکلیف رہتی ہے جگر وغیرہ آپ نے خون وغیرہ ہمیشہ ہوتا ہے ہر چھے مہینے کے بعد یا آٹھ مہینے کے بعد تو کیا رپورٹ ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ پیٹ کے اندرونی طور پر کوئی میدے کا نظام یا بڑی آنٹ میں کوئی زخم وغیرہ انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے نہیں ابھی اس کا پتا نہیں اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے لیکن مجھے ایک چھے ساتھ مہینے پہلے اچھا اگر آپ کھانا کھاتی ہیں تو کھانے کے بعد سوراً آپ کو ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے یا اس میں تھوڑا سا آپ کے کھانا کھانے کے بعد آپ کو جو ہے یا پیٹ میں تو کوئی تکلیف شروع ہو نہیں نہیں کبھی کبھا ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے ورنہ ہمیشہ تو نہیں پہلے پابندی سے روزانہ آپ پابندی سے صبح کے وقت میں ٹوائلٹ جاتی ہے صبح ملک شاپ کے لیے جی جی پرگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ کالکر میں اچھا ہماری یہ کور بہن فوسیہ بہن ٹوائف ہے اور سکٹی سیونٹ کا وزن ہے پائلز کے لیے مواصیر کی تکلیفیں ٹیس ساتھ سے ہیں اور کبھی خونی ہو جاتی ہے اور کبھی بادی ہوتی ہے اور دیسٹرول کی اور پیٹ میں گیس وغیرہ کافی بنتی ہے دیکھیں پائلز کی تکلیف ہے یا خونی مواصیر کا تعلق اس کے لیے دیکھیں ایک تو یہ زود حضم غزاؤں کا استعمال کریں خاص طور پر دیکھیں جب اس ملک کے اندر زین پر رکھیں کہ آپ کو فٹی فائف اب اب ہو جائے تو یہ زین پر رکھیں کہ اب آپ کو زود حضم غزاؤں کے ضرورت کوشش یہ کریں کہ کھانا جب بھی کھانا چبا چپا کر کھائیں چھوٹے نمی بنا کر اور چپا چپا کر کھائیں انشاءاللہ اور پھر دوسرے کے بدپرہزی جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی بدپرہزی ہو جاتی ہے خاص طور پر بڑے کچھ کا استعمال کرنا ہے یا اسی طریقے سے لال میرش کے ساتھ استعمال کرنا ہے یا اسی طریقے سے اور زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کرنا ہے اس کی وجہ سے بہت سوکات کیا ہے یہ بھی گڑ جاتی ہے الحمدللہ جب ایسی تکلیف ہوتی ہے تو اب اس وقت کیا کیا جائے اس وقت سب سے بہتری چیز یہ ہے کے علاوہ کیا کریں کہ آپ انچیر جو ہے انچیر رات پو گھیلہ کر لیں انچیر رات پو گھیلہ کر لیں صبح پانی بھی پیاں اور یہ انچیر کو کھا بھی لیں اگر آپ کو شکر بھی ہیں تو پھر آپ ہے ایک انچیر اور اس کے ساتھ ایک چمچ میتھی دانا یہ رات پو گھیلہ کر استعمال کریں